نور تیرا سپرانہ نور کا مرحبا وہ نور والا تنہا ایک بچے کو حافظ قرآن بھرا دیا ہے تنہا ایک حافظ پوری بستی کے ان پڑھے لکھے بچوں پر بھاری ہوگا جب وہ جمعے میں کھڑے ہو کر پوری قوم کو سمجھائے گا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے شراب پینا حرام ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے جوا کھیلنا حرام ہے اللہ نے فرمایا ہے زنا کرنا حرام ہے اللہ نے یہ بتایا ہے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو تنہا ایک حافظ قرآن پوری قوم کے اصلاح کے لیے دنداد کام کرتا ہے آج ہم نے مدرسوں کو اتنا کمزور کر دیا آج ہم نے اپنے ذہن کو اتنا کمزور کر لیا کہ مدرسوں کو ہم نے زکاة فطرہ اور چندہ کے حوالے کر دیا امانداری سے بتائیے گا آج پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں اور خاص کر ہندوستان میں ہر روز یہ مشورہ ہو رہا ہے مسلمانوں کو جہالت سے نکالا کیسے جائے بچوں کو شراب کی عادتیں کیسے چھوڑائی جائے بیٹیوں کو بےہیا ہونے سے کیسے بچایا جائے بچوں کو زانی اور بلاتکاری ہونے سے کیسے چھٹکارا دی رہا جائے جو اولادیں ماں باپ کی نافرمان ہو رہی ہیں انہیں ماں باپ کا وفادار کیسے بنایا جائے جو بیٹی یا ماں باپ کی عزت کو چھلانگ لگا کر کالیج کے آوارہ لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں ان لڑکیوں کو مرتد ہونے سے کیسے رکا جائے پوری دنیا اس مشینری پر کام کر رہی ہے لوگ پریشان ہیں کوئی کہتا ہے عالم ذمہ دار ہے کوئی کہتا ہے پیر ذمہ دار ہے کوئی کہتا ہے ہماری قوم کے رہبر ذمہ دار ہے لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں برا مت مانیے گا دین کی تعلیم پہ آج ہمارا دین کی تعلیم کے ساتھ کیسا سلوک ہے آپ نے کبھی سینے پہ ہاتھ رکھ کر سوچا اس بستی کا نام اے بیٹ آئے لڑکا بیٹھو نہ کہا جا رہا بس ابھی ہی ضرورت پڑی ہے اس وقت سے ضرورت نہیں تھی ظاہر سی بات ہے ان بچوں کو اتنا بھی شعور نہیں ہے دیکھئے گا جب پوری رات موبائل لے کر بیٹھے گا تو پائنٹ میں پشاب ہو جائے گا پتہ نہیں چلے گا پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے پشاب کر دیا ہے جب تک اس کا سیریل اور پروگرام ختم نہیں ہوگا موبائل کو آف نہیں کرے گا یہ حالت ہے اس قوم کی اس لیے میں یہ نہیں کہتا آپ کو جانا ہے جائیے لیکن سنیے غور سے آج ہماری قوم کی جو پوزیشن ہے ذمہ دار کون ہے اس بستی کا نام ہرچندہ ہے اس بستی میں کم سے کم پچاس گھر مسلمانوں کی آبادی ہوگی اربط اور تک قوم mentı پچاس گھر مسلمان ہے کی نہیں ہے نہیں ہے آپ ایمانداری سے بتائیے گا پڑھائیویٹسکولوں میں ہندی کے نام پر انگلیش کے نام پر میت کے نام پر سائنس کے نام پر دنیاوی تعلیم کے نام پر بیٹوں کی پڑھائی کے لیے بیٹیوں کی پڑھائی کے لیے پچاس گھر کے لوگ ہر مہینے کم سے کم ہزار سے دو ہزار تو ضرور خرچ کرتے ہیں اگر اس کا حساب لگایا جائے تو مہینے کا صرف ایک لاکھ روپیہ ایک چھوٹی سی بستی سے دنیاوی تعلیم کے لیے خرچ ہوتا ہے سال کا تقریباً بارہ لاکھ روپیہ دنیاوی تعلیم پر خرچ ہوتا ہے مگر آپ دن کی تعلیم کے لیے کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں مہینے کا پانچ ہزار ایک امام کو دیتے ہیں پوری بستی کے پچاس گھر کے ایک سو بچے مدرسے میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں ایک گھنٹہ آپ کے پاس وقت ہے اس سے زیادہ آپ کے بیٹے اور بیٹی مدرسے میں پڑھتے نہیں ہیں اب ایک گھنٹہ میں تنہا ایک مولوی صاحب قرآن بھی پڑھا دیتے ہیں اسے انوار شریعت بھی پڑھا دیتے ہیں اسے اردو بھی لکھا دیتے ہیں اسے کلمہ بھی یاد کرا دیتے ہیں اسے نماز پڑھنا بھی سکھا دیتے ہیں کمال کی آپ کی مشینری ہے کہ ایک ہی گھنٹہ میں صاحب سو بچوں کو پڑھا دیتے ہیں کمال کا سسٹم ہے آپ کا اگر ایک منٹ بھی دیا جائے تو ساٹھ منٹ میں ساٹھ بچے ہی پڑھیں گے اگر ایک منٹ کے حساب سے پڑھایا جائے پھر بھی ہماری قوم خوشفہمی میں مقتلعہ ہے امام صاحب اکیلے پوری بستی کے بچوں کو دندار بنا دیں گے پوری قوم کی بیٹیوں کو سیرت فاطمہ سے کھلا دیں گے پوری قوم کے بچوں کو امام حسین کا گلام بنا دیں گے ہاتھ میں گئی آپ کی گلامی یہ آپ کا ذہن ہے یہ اوہ مفلوس ذہن ہے جو کبھی زندگی میں آپ کو ترقیق نہیں کرنے دے گا اس لیے میری قوم کے شہزادوں یاد رکھنا جہاں تم دنیاوی تعلیم کے لیے لاکھوں خرچ کر رہے ہو اور آج کہتے ہو بیٹیاں بے حیاء ہو رہی ہیں ہماری بیٹی نے تو قرآن پڑھا تھا ہمارے بچے نے تو قرآن کی تعلیم حاصل کی تھی مگر پوچھئے حضرت سے اللامہ اللامہ صوفی اور مولانا نور حسن صاحب قبلہ رضیوی سے حضرت بتایا جائے اس قوم کے لوگوں سے آپ پوچھئے کہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناز تک اگر آپ کا بیٹا دیکھ کر پڑھنا بھی سیکھ گیا تو قرآن کی تعلیم کا جو مقصد ہے وہ مقصد اس تک نہیں پہنچ سکا اسے پتا ہی نہیں ہے اللہ قرآن میں بتانا کیا چاہ رہا ہے اللہ قرآن میں فرما کیا رہا ہے پہلے تو پڑھائی ٹھیک نہیں ہوتی اس لیے کہ ایک ہی امام گاؤں کے سو بچوں کو کیسے پڑھائے گا ایک امام یہ مشکل ہے پڑھائی نہیں سکتا ہے اب جہاں مہینے میں ایک لاکھ خرچ ہوتے ہیں وہاں سال بھر میں ساٹھ ہزار میں پوری قرآن کی تعلیم آپ کو چاہیے پوری حدیث کی تعلیم آپ کو چاہیے بچوں کو نماز کی تعلیم آپ کی چاہیے اب آپ کے بچے اور بچیاں جب مدرسے میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو وقت نہیں دے پاتے نتیجہ کیا نکلتا ہے ایک لمبا وقت نکل جاتا ہے صحیح سے قرآن بھی نہیں پڑھ پاتے صحیح سے صیرت کی کتابیں بھی نہیں پڑھ پاتے اب وہ اسکول میں صبح سے لے کر شام تک مولوی صاحب کے پاس ایک گھنٹہ مشکل سے رہتا ہے مگر پانس سے چھ گھنٹہ اسکول میں گزارتا ہے دو گھنٹہ کوچنگ سنٹر میں گزارتا ہے جن بچوں کے ساتھ پڑھتا ہے وہ آپ کے ہم خیال نہیں ہے جن اسادزہ سے پڑھتا ہے وہ صاحب ایمان اکثر نہیں ہے جن کتابوں کو پڑھتا ہے وہ کتابیں آپ کے بچوں کی صیرت کو سمارنے والی رہی ہیں یہی وجہ ہے ہماری قوم مدرسوں کا تو بہت حساب لیتی ہے مولوی صاحب مدرسے میں یہ ہونا چاہیے مولوی صاحب مدرسے میں یہ ہونا چاہیے میں کہتا ہوں بے شک مدرسوں میں انگلیش کی بھی تعلیم ہو ہندی کی بھی تعلیم ہو اور آج ہو بھی رہی ہے آج اکثر ایسے علماء ہیں جن سے آپ ملیں گے تو آپ کو انگلیش بھی پڑھائیں گے ہندی بھی پڑھائیں گے میت بھی پڑھائیں گے عربی بھی پڑھائیں گے فارسی بھی پڑھائیں گے جب جمعہ میں صاحب قوم کو خیطاب کر کے سوارنے کی بات بھی کریں گے مسائل اُلج جائے تو سجھانے کی بات بھی کریں گے مگر صاحب مدرسے میں کتنے پرسنٹ بچے پڑھتے ہیں ایک پرسنٹ بچے بھی ہماری قوم کے مدرسے میں نہیں پڑھتے یا گاؤں کے مکتب میں پڑھتے ہیں تو ہمارا وہاں پہ دھیان نہیں ہے لیکن آپ ذرا سا سوچیں جہاں ہمارا پورا پیسہ خرچ ہو رہا ہے جہاں ساری مشینری لگی ہوئی ہے آپ نے کبھی ان اسکولوں کا جائزہ لیا ہے آپ نے کبھی ان کالیجوں کا محاسبہ کیا ہے نہیں کیا تو کبھی جا کر کے آپ کالیج میں پوچھئے پروفیسر صاحب میرا بیٹا شراب نہیں پیتا تھا کالیج میں آنے کے بعد شراب کیسے پینے لگا میری بیٹی آوارا نہیں تھی کالیج ماں نے آنے کے بعد آوارا گردی کیا شکار کیسے ہو گئی میرا بیٹا جواری نہیں تھا کالیج میں آنے کے بعد جوار کیسے کھیلنے لگا میرے بچے آوارہ نہیں تھے کالیج میں میں نے اسے کلم سے لکھنے کے لیے بھیجا تھا ہاتھ میں بندوق اور ڈیوالور نکر چلانے کے لیے نہیں بھیجا تھا سوال یہ اٹھتا ہے کہ صاحب آپ نے کبھی ان کا جائزہ لیا ہے آپ ایک بار پوچھ کر کے دیکھئے اکثر لوگوں کی ہمت نہیں پڑے گی کہ پوچھے مگر مکتب کا حساب تو بار بار ہوگا مدرسے کا حساب تو بار بار ہوگا دارالعلوم کا حساب تو بار بار ہوگا مولوی صاحب کا حساب ایک ہی مولوی صاحب اکیلے ایک دن میں سو گھر میں فاتحہ کرے ورنہ ان کا ٹرانسفر کر دیا جائے گا لیکن آئیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا آپ جب پوچھیں گے کالیج والوں سے میری بیٹی کیسے بگر گئی میرا بیٹا کیسے بگر گیا وہ کہے گا جائیے ہم یہاں کتابیں پڑھانے آئے ہیں ہم یہاں سلے بس پڑھانے آئے ہیں انٹر کی کتابیں پڑھائیں گے بی اے کی کتابیں پڑھائیں گے ایم اے کی کتابیں پڑھائیں گے آپ کا بیٹا شرابی بنے جواری ہمیں اسے کیا لینا دینا آپ کی بیٹی آوارہ لڑکے کے ساتھ بھاگ جائے یا باوکار بن کر رہے ہمیں اسے کیا لینا دینا لیکن بھولے سے اگر آپ کا ایک بچہ مدرسے میں صرف کسی چھوٹے مولوی صاحب کے پاس بھی پڑھنے کے لیے چلا گیا تو مولوی صاحب آپ کے بچے کو قرآن بھی پڑھاتے ہیں ساتھ میں نبی کا کردار بھی سکھاتے ہیں اگر آپ کی ایک بچی مدرسے میں پڑھنے کے لیے چلی گئی تو مولوی صاحب اسے قرآن بھی پڑھاتے ہیں ساتھ میں خاتون جنت کا کردار بھی سکھلاتے ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے ان بچوں کو شرابی بننے سے کیسے روکا جائے کیا کالیج میں کوئی سنسودھن ہونے والا ہے کیا اسکول میں کوئی ایسا نساب تعلیم لائے جانے والا ہے جس سے آپ کے بچوں کو شراب زنا جوا سے روکا جا سکے نرسری سے لے کر پی ایچڈی تک کوئی ایسی کتاب نہیں پڑھائی جاتی جس میں ان باتوں کی حرمت کا ذکر ہو اس کا ذکر تو قرآن میں ہے اس کا ذکر تو حدیثوں میں ہے اس کا ذکر تو فکح کی کتابوں میں ہے پھر آپ کہیں گے مولانا بیٹیوں کو مرتد ہونے سے کیسے روکا جائے اس لیے کہ بیٹیوں کو تو پتا ہی نہیں ہے نیکاہ ایمان والوں سے ہے یا بے ایمانوں سے ہے رشتہ ایمان والوں سے کرنا ہے یا بے ایمانوں سے کرنا ہے اس لیے کہ آپ کی بیٹیاں یا بچے یہ سمجھتے ہیں ہمارا جو استاز دس سال اسکول میں پڑھایا وہ جو کہہ رہا ہے صحیح ہے وہ جو کتابیں پڑھا رہا ہے وہ صحیح ہے وہ جو باتیں سمجھا رہا ہے وہ صحیح ہے اب صاحب اس کے ذہن میں اپنے استاز کی قدر ہے اب وہ جو کہے گا وہی مانے گا یہی وجہ ہے اکثر نوجوان کہتے ہیں اپنی زندگی کیوں گزاریں گے ہم کسی مولانا کے کہنے پر اپنی زندگی کیوں گزاریں گے ہماری قوم کی بیٹیاں کہتے ہیں ہم کہتی ہیں ہم مولوی صاحب کے کہنے پر ڈوپٹا اڑھیں گے ہم مولوی صاحب کے کہنے پر ہجاب بنیں گے میں کہوں گا نہیں صاحبوں یقیناً ایک ڈاکٹر سے سوال ہوا تھا میڈیا والوں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب آپ اتنے پڑھے لکھے مہان لکھتی ہیں مگر ایک بات بتائیے مسلمانوں کے بڑے بڑے ڈاکٹر انجینئر پروفیسر ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں جب انہیں زندگی گزارنی ہو تو اپنے علماء سے پوچھتے ہیں کھانا کیسے چاہیے پینا کیسے چاہیے چلنا کیسے چاہیے جینا کیسے چاہیے شادی بیانی کا ارے ڈاکٹر صاحب یہ اپنی زندگی ہے اپنی مرضی سے ہم جیئے یہ تب جا کر کے مزا ہے ہماری زندگی ہم چاہے کان کی بالی پہنے ہم چاہے گلے میں گلے میں سونے کا چین پہنے ہم چاہے ہاتھ میں کڑا پہنے کوئی مول بھی ہمیں روکنے والا کون ہوتا ہے اس ڈاکٹر صاحب دنیا دار نہیں تھے اس ڈاکٹر صاحب کا ذہن وسیم رزوی جیسے نہ ہنجال لوگوں کی طرح نہیں تھا اس ڈاکٹر نے کہا ہم میم ڈاکٹر ضرور ہوں لیکن یاد رکھئے گا دنیا میں جتنے لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں انجینئر بنتے ہیں پروفیسر بنتے ہیں وہ دنیا کے رائٹروں کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھ کر ڈاکٹر انجینئر اور پروفیسر بنتے ہیں مگر جو ہماری قوم کا حافظ عالم مولانا اور مفضی بنتا ہے وہ دنیا کے رائٹروں کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھ کر نہیں خدا کی نازل کی ہوئی قرآن ان کو پڑھ کر وہ عالم دیر بنتے ہیں حافظ قرآن بنتے ہیں اب سنیں یہی وجہ ہے اب وہ ڈاکٹر کہتا ہے سنو سنو غور سے سنو تم کہنا چاہتے ہو اللہ نے انسان سب کو بنایا ہے انجینئر بھی انسان ہے ڈاکٹر بھی انسان ہے ماشٹر بھی انسان ہے پروفیسر بھی انسان ہے عالم بھی انسان ہے مولانا بھی انسان ہے مفتی بھی انسان ہے مگر رہبر اللہ نے صرف ایک کو بنایا ہے لقد کانا لکم فی رسول اللہ عثمتن حسنہ نبی کی زندگی تمہارے لئے نمون عمل ہے ہمارا عالم اپنی مرجی سے کچھ نہیں بتاتا یہ وہی بتاتا ہے جو اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ وہی بتاتا ہے جو نبی فرماتے ہیں نبی کا اعلان ہوتا ہے اس لئے ہم جینے سے پہلے اپنے عالم سے رابطہ کرتے ہیں اپنے عالم سے پوچھتے ہیں اب برا نہ مانیے گا آج ہماری قوم کی بچیاں کالیجوں میں سگریٹ پی رہی ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سگریٹ پینا حرام نہیں مگر یہ عدب کے خلاف ہے ہمارے بچے اسموکنگ کر رہے ہیں یہ اسموکنگ کرنا حرام ہے ان بچوں کو یہ پتا نہیں ہے کہ ہم اگر ڈاکٹر انجینئر بن بھی گئے تو ہماری کمائی میں پہلا حق کس کا ہے ایمانداری سے بتائیے اتنے بچے یہاں پر بیٹھے ہیں کتنے لوگوں کا عمل کمانے کے بعد شریعت کے اوپر ہے اللہ کے مقدس نبی سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مرد کے اوپر پہلا حق کس کا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی ماں کا حق ہے آلہ حضرت سرکار سے پوچھا گیا حضور بتایا جائے مرد کمائے تو اس کی کمائی میں پہلا حق کس کا ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں اس کی ماں کا ہے مرد اگر سو روپے کمائے تو پچھتہ روپے ماں کو دے پچیس روپے باپ کو دے پھر بیوی اور بچوں کے اوپر خرج کرے مگر آج معاشرہ بدل گیا آج نوجوانوں کا ذہن بدل گیا آج نوجوانوں کا نظریہ بدل گیا آج حال یہ ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں گڑھی ماں پھون کرتی ہے بیٹا ممبئی دلی میں ہے پھون کرتی ہے بیٹا ذرا کچھ پیسے بھیج دے تیرے پڑھے باپ کے لیے دوائیوں کا انتظام بھی کرنا ہے ان کے لیے اور اپنے لیے کپڑے بھی بنوانے ہیں تیری بہن ایک گریب ہے ذرا اسے کچھ پیسہ بھی بھیجنا ہے بیٹے ذرا کچھ پیسے بھیج دیتے تو آج یہ اولاد کہتی ہے پھون رکھ دو تب نہ بھیجیں گے سلطان رضا پوچھنا چاہتا ہے آج تم اپنے ماں باپ سے کہتے ہو اپنے بیوی بچوں سے بچے گا تب نہ بھیجیں گے تم نے شائع یہ باتیں او اولادیں کہتی ہیں جن کے پاس قرآن کی تعلیم نہیں ہے یہ باتیں او اولادیں کہتی ہیں جن کے پاس حدیث مصطفیٰ کی تعلیم نہیں ہے یہ باتیں او اولادیں کہتی ہیں جن کے پاس صیرت مصطفیٰ کی تعلیم نہیں ہے اے میری قوم کے شہزادوں آج تم اس ماں سے کہہ رہے ہو جب تم ننگے دنیا میں آئے تھے تیرے بدن پہ سب سے پہلے جس نے کپڑا ڈالا وہ تمہاری ماں ہے جس نے اپنے سینے سے لگا کر تجھے دودھ پلایا وہ تمہاری ماں ہے جس نے نو ماہ پیٹ میں کھنے جگر پلایا وہ تمہاری ماں ہے جس نے پوری زندگی کی کمائی اسپطال سے لے کر کالیج تک تیری کامیابی کے لیے قربان کر دی وہ تیرا باپ ہے آج وہی باپ جب کمانے کے لائق نہ رہا اس کی آنکھیں کمزور ہو گئیں اس کی بازووں کی طاقت نے دم توڑ دیا اس کی پاؤں میں سکت نہ رہی اب وہ چلنے اور کمانے کے لائق نہ رہا آج اس باپ کو پیسے کی ضرورت ہے تُو کہتا ہے بچے گا تب پھیجیں گے بتا کیا تیری ماں نے بھی کبھی تُو سے کہا تھا بیٹا کھانا بچے گا تو تُو کھائے گا کیا کبھی تیرے باپ نے بھی کہا تھا بیٹا پیسہ بچے گا تو عید میں تیرے لیے کپڑا بنے گا کیا کبھی تیری ماں نے کہا تھا بیٹا پیسہ بچے گا تو تیرا ٹیوی سن پھی جمع ہوگا بلکہ تیرے ماں باپ نے تو یہ کہا تھا بیٹے پیسے کی فکر نہ کر پڑھتا چلا جا ضرورت پڑی تو تیری ماں زیور بیج کر تجھے پڑھائے گی ضرورت پڑی تو تیرا باپ سربیس کے پیسے اٹھا کر تجھے پڑھائے گا ضرورت پڑی تو تیرا باپ زمین بیج کر تجھے پڑھائے گا سلطان رضا کہنا چاہے گا تیرے باپ نے تو کہا تھا بیٹا پڑھتا جا میں سب کچھ قربان کرنے کے تیار ہوں کے لیے تیار ہوں مگر بیٹا تو پیچھے ہٹ جائے یہ ایک باپ کو گوارہ نہیں ہے یہ ایک ماں کو گوارہ نہیں ہے یاد رکھنا دنیا میں کوئی دوست نہیں چاہتا کہ میرا دوست مجھ سے آگے بڑھے دنیا میں کوئی بھائی نہیں چاہتا میرا بھائی مجھ سے آگے بڑھے دنیا میں کوئی رشتہ دار نہیں چاہتا تیرا رشتہ دار تجھ سے آگے بڑھے دنیا میں ماں باپ ایسی ذات ہیں ماں چاہتی ہے ہم سکھی روٹی کھائیں بیٹے کو مرگ مسلم بریانی نصیب ہو جائے باپ سوچتا ہے ہماری زندگی جھوپنی میں گزر گئی پیٹا مظفر پر شہر میں ائر کنڈیشن کمرے میں رہے یہ ایک باپ کی خواہش ہے افسوس میری قوم کے نوجوانوں آج وہی باپ گڑھاپے کے عالم میں ہے دوا کی دو گھونٹ کے لیے ترس رہا ہے تیرے پیسے کے لیے ترس رہا ہے تیرے دیئے ہوئے چنٹکے کے لیے ترس رہا ہے چائے کی دو گھونٹ کے لیے ترس رہا ہے آج اپنے علاج کے لیے ترس رہا ہے اس لیے سلطان نزا کا پہلا پیغام یہ ہے آج کے جلسے سے یہ پہلا پیغام لے کر کے جاؤ کہ آج کے بعد کمانا تو اپنی کمائی میں پہلا حق اپنی ماں کو دینا جب تنخواہ اٹھانا یا بجنس میں کمانا مہینے کا حساب کرنا تو پہلے اپنی بڑھی ماں کو فون کرنا امی جان اے میری پیاری ماں بول تجھے کتنے پیسے کی ضرورت ہے بتا بابا کے علاج میں کتنے پیسے لگیں گے دنیا میں کوئی ایسی ماں نہیں ہے جو کہے گی بیٹا سارا پیسہ مجھے بھیج دے تیری ماں کہے گی بیٹا اپنے بیوی بچوں کو بھی دیکھ لینا پھر جو بچے میرے لیے بھیج دینا رات کی تنہائی میں تیری ماں تیرے باپ سے کہتی ہے سنا ہے بیٹے کا فون آیا تھا پیسہ بھیجنے کے لیے کہہ رہا تھا باپ فوراں کہتا بھی پیسہ نہ مانگنا میرے بیٹے کے اوپر بہت بوجھ ہے اسے کہنا اپنا بوجھ ہلکا کر لے ہماری عید تو پرانے کپڑوں میں بھی ہو جائے گی بچے گا تو کچھ پیسہ بھیج دے گا سلطان رضا کہنا چاہے گا میری قوم کے شہزادوں جس دن تو نے اپنی کمائی میں ماں کو سیر دے دیا ماں کو اس کا حق دے دیا باپ کو اس کا حق دے دیا راک کی تنہائیاں ہوں گی تیری ماں مسلے پہ تیرے لیے دعا کرے گی تیرا باپ چار پائی پہ بیٹھ کر تیرے لیے دعا کرے گا ان کی دعائیں ہوں گی مولا میرے بیٹے کو سلامت رکھنا میرے بیٹے کو لمبی عمر دینا مولا میرے بیٹے کی روزی روزگار میں برکتیں دینا یقین نہیں تو کبھی آزما کر دیکھنا انشاءاللہ ماں باپ کی دعائیں ملیں گی ام سال تو لاکھ پتی ہے اگلے سال کڑر پتی ہو جائے گا ام سال کڑر پتی ہے اگلے سال عرب پتی ہو جائے گا مگر شرط یہ ہے کمانا تو پہلا حصہ اپنی ماں کو دیں کتنے نوجوان ہیں جو ایسا کریں گے ذراہات اٹھائیے تو کتنے نوجوان ہیں جو کمائیں گے تو پہلا حصہ اپنی ماں کو دیں گے اچھا باقی لوگ جو ہاتھ نہیں اٹھائیں ہو دینے کے موڑ میں نہیں ہے اللہ نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو احساس جسے خود اپنی حالت کے بدلنے کا دنیا میں ماں سے بھی بڑا کوئی رشتہ ہے اس لیے پورا مجمع ہاتھ اٹھائیے بولیے انشاءاللہ ہم اپنی ماں کی خدمت کریں گے ما شاءاللہ ما شاءاللہ یاد رکھنا اے میری قوم کے شہزادوں اگر تیرا کمپلین ہے کہ میرے باپ نے مجھے زمین نہیں دی ہم باپ کو کیسے خدمت کریں میری ماں نے میری بیویوں کو زیورات نہیں دیے ہم اپنی ماں کی خدمت کیسے کریں سلطان رضا کہنا چاہے گا یاد رکھنا ایک ہے احسان اور ایک ہے بدلہ کوئی تجھے کھلائے تم کھلاؤ یہ بدلہ ہے کوئی تجھے پلائے تم پلاؤ یہ بدلہ ہے مگر حضور صدر الشریعہ سے پوچھا گیا حضور بتایا جائے احسان کسے کہتے ہیں کہا سامنے والا تیرے اوپر ظلم کرے اور تم اسے پیار کرو یہ احسان ہے یاد رکھنا بات بدلے کی آئی کہا یہ دوست کے ساتھ کرنا یہ اپنوں کے ساتھ کرنا لیکن یاد رکھنا بات جب ماں باپ کی آئی تو قرآن نے کہا ماں باپ کے ساتھ بدلے کی بھاؤنا نہ رکھنا پلوالے جائیں احسانا اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا تیرا باپ کھلائے نہ کھلائے تم کمانا تو ماں باپ کو ضرور کھلانا تیری ماں تجھے اپنی زمین میں سیر دے نہ دے تم مکان بنانا تو اپنی ماں کو جگہ ضرور دینا یہ حکم قرآن دے رہا ہے یہ حکم اللہ رب العزت دے رہا ہے تبیتو رب قدیر نے فرمایا رب برحم ہو ماں کما رب بیانی صغیرہ جب تم اپنے ماں باپ کے سامنے جانا دعائے کرنا مالک و مولا میرے ماں باپ پہ ایسے رحم فرما جیسے پچپن میں انہوں نے میرے اوپر رحم فرمایا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب آپ کا بچہ دین پڑھا ہی نہیں ہے تو کمانے کے بعد بھی آپ کی عزت نہیں کرے گا جوان ہونے کے بعد بھی آپ کی قدر نہیں کرے گا آج آپ دیکھ رہے ہیں آج کالیج میں شراب کی مستیاں چل رہی ہیں شراب کی بوتلیں چل رہی ہیں آج تو دیکھنے میں مل رہا ہے صاحبوں کیا یہ حقیقت نہیں ہے آج شراب کے جو معاملات عام ہو چکے ہیں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے میراج کی شب ہے آمینہ کے لال ہے جب دیل امی نے دو پیالہ پیش کیا ایک پیالے میں شراب ہے اور ایک پیالے میں دودھ ہے اللہ اللہ میں اس بات کا تذکرہ نہیں کرتا کہ اس میں کون سا شراب تھا لیکن جو کتابوں میں آیا اسے سنیے اسے فقیح ملت مفتی جلال الدین صاحب قبلہ بیبی نے بھی نکل کیا اسے امام غزالی نے مقاشفت القلوب میں بھی نکل کیا اسے علامہ عبد المصطفیٰ آزمی نے صیرت مصطفیٰ میں بھی نکل کیا لکھتے ہیں حضرت جبریل امی نے ارض کیا آقا جی آپ کی مرضی آپ چاہے تو شراب پیئے آپ چاہے تو دودھ پیئے آمنا کے لال نے دودھ کے پیالے کو اٹھایا پی لیا جبریل امی فرماتے ہیں رب قدیر اپنے شان کے مطابق مسکرہ رہا ہے یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب نے فطرت کو اختیار کیا ہے اب یاد رکھئے گا دودھ پینا فطرت ہے شراب پینا فطرت کے خلاف ہے شراب پینا اسلام میں حرام ہے اس لیے میری قوم کے شہزادوں آج کے جلسے سے پیغام لے کر جاؤ شراب تمام برائیوں کی جر ہے اگر انسان جب شراب پی لیتا ہے بھول جاتا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے اس لیے یاد رکھنا جب تم کالیج میں ہو یا تم ٹیویسن سنٹر پر ہو شادی کی پارٹیوں میں جاتے ہو بٹے پارٹیوں میں جاتے ہو تیرا دوست اسے کہتا ہے شراب کی بوتل پی لے کہنا نہیں پی سکتا پوچھے گا کیوں کہنا میرے نبی نے نہیں پیا اس لیے ہم بھی کبھی شراب کو نہیں پی سکتے کہے گا میری دوست اب آپ دیکھیں گے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہے گا آپ کا ساتھی ایک گھٹ کی بات ہے پی لے گا تو کیا ہو جائے گا تجھے میری دوستی کا واسطہ کہہ دینا تو میرا دوست بعد میں ہے میں مصطفیٰ جانے رحمت کا گلام پہلے ہوں اب یاد رکھنا اس لیے زندگی میں کبھی شراب کو ہاتھ نہ لگانا بھارت کی سرکوں پہ لکھا رہتا ہے سرک کی نعرے شراب پی کر گاری چلانا شراب پی کر گاری چلانا منع ہے اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں شراب پی کر گاری چلانا کیوں منع ہے صاحب پر ساسن کہے گی شراب پینے کے بعد اگر کوئی گاری چلائے گا تو گاری میں بیٹھنے والوں کی جان چلی جائے گی یادریوں کی جان کو خطرہ ہے سلطان رضا آپ سے پوچھنا چاہتا ہے اگر گاری چلانے والا شراب پی لے تو گاری میں بیٹھنے والوں کی جان چلی جائے گی ایسے ہی گھر چلانے والا سماج چلانے والا سماج کا نوجوان اگر شرابی بن جائے تو گھر میں رہنے والے ماں باپ کی جان چلی جائے گی بیوی اور بچوں کی جان چلی جائے گی اس لیے آج کے ہی جلسے سے پیغام لے کر جاؤ کمانا تو شراب کی بوتلیں نہیں بلکہ ماں باپ کے لیے روٹیاں خرید کر کے لانا بیوی بچوں کے لیے کپڑے خرید کر لانا اپنی اولادوں کی تعلیم کے لیے کانپی کتاب اور کلم خرید کر کے لانا اب صاحب حبرائی امد جانے کی ضرورت نہیں ہے میری تقریب دس سے پندرہ منٹ اور ہوگی اس کے بعد انشاءاللہ ڈاکٹر اختر پرواز حبیبی پڑھیں گے تو کتنے نوجوان ہیں بتاؤ کیا تمہاری ماں چاہے گی کہ تم کبھی شراب پی کر آؤ ارے بولیے ذرا زور سے کیا ماں چاہے گی کیا کوئی باپ چاہے گا اس کا بیتا شراب پی کر آئے تو کتنے نوجوان ہیں جو آج وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم زندگی میں کبھی شراب نہیں پییں گے کتنے نوجوان ہیں جرہات اٹھائیں تو ماشاءاللہ سارے نوجوان ضرور یہ یاد رکھنا آج میری قوم کے نوجوانوں یاد رکھنا آؤ میں تجھے بتانا چاہوں گا اب ان بیٹیوں کو بچایا کیسے جائے ان نوجوانوں کو بچایا کیسے جائے کیا بچانے کے لیے سب کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا جائے کیا بچانے کے لیے سب کو دارالعلوم میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا جائے داکٹر اختر پرواز حبیبی کہیں گے کیا بچانے کے لیے سب کو الجامیت الاشرفیہ میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا جائے میں کہوں گا نہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری قوم الجامیت الاشرفیہ میں ہی پڑھے یہ ضروری نہیں ہے سارے کے سارے بچے ہی اٹھ کر جا کے دارالعلوم میں پڑھے نہیں انجنئر بھی بننا ہے ڈاکٹر بھی بننا ہے پروفیسر بھی بننا ہے رائٹر بھی بننا ہے ڈاکٹر نہیں بنوگے تو علاج کون کرے گا پروفیسر نہیں بنوگے تو کالیجوں میں کون پڑھائے گا اگر تم سائنٹوم اگر صاحب سائنٹیسٹ نہیں بنوگے تو بھارت کو اپنے تجربے سے مضبوط کون کرے گا یاد رکھنا بننا سب ہے لیکن ایک میرا چھوٹا سا مشورہ ہے یہ جو سامنے بلڈنگ نظر آ رہی ہے نا اس کو ایسے نہ رکھو رو جا کر اس کے سامنے جہاں تم لاکھوں روپے ہر ماہ میں تم خرچ کر رہے ہو سی بی ای سی کے نام پر ڈان بسکو کے نام پر نئی تعلیم نئی سکھانیتی کے نام پر سلطان رضا آپ کو مشورہ دے گا بچے چھ سال کے ہوتے ہیں تب جا کر ان کا ون میں ایڈمیشن ہوتا ہے چھ سال سے پہلے تین سال کی زندگی آپ کے سامنے ہے اس تین سال میں آپ جو نرسری الکی جی یوکی جی کے نام پر پلے اسکول کے نام پر بچوں پر جو پیسے خرج کر رہے ہیں بس ان پیسوں کو بچائیے بچا کر ان مدرسوں میں کنفلٹ کیجئے اور یہی پر اسلامیک موڈل پلے اسکول اسی مدرسے میں بنائیے مدرسہ بھی ہو اسلامیک موڈل پلے اسکول بھی ہو اور اسی مدرسے میں تین بھی آئی پی کمرے بنوائیے ایک الگ سے حفاظِ کرام کو رائے کرام کے لیے بنوائیے کھیلنے کی بھی جگہ ہو پڑھائی کی بھی جگہ ہو گاؤں کا ایک بھی بچہ اور بچی بچنے نہیں پائے اسکول بھیجنے سے پہلے سارے بچے بچیوں کو تین سال کم سے کم اپنے اس محبوب ادارے میں پڑھائیے اب یہاں پر ادارے میں صاحب قرآن کی بھی تعلیم ہو اب یہاں پر ادارے میں علیف سے یا بھی پڑھایا جائے اسی ادارے میں ون سے ہنڈریٹ بھی پڑھایا جائے اسی ادارے میں کسے گیاں بھی پڑھایا جائے اسی ادارے میں اے سے زیڈ بھی پڑھایا جائے وہاں پر بہترین عالم بہترین حافظ بہترین ماسٹر بحال کیجئے اب یہ علماء کرام جب بچپن میں بچوں کا ذہن سادہ ہوتا ہے بچپن میں ہی کلاس میں بورڈ پر شراب کی بطل کی تصویریں بنائیں گے لکھیں گے شراب پینا حرام ہے جہیز کے سامان کی تصویریں بنائیں گے لکھیں گے اسلام میں جہیز مانگنا حرام ہے صاحب بیٹیوں کو بتایا جائے گا بیٹیا یاد رکھنا الحیاء وہ شعبت من ایمان حیاء ایمان کا حصہ ہے بیٹی عزت ایک بار چلی جاتی ہے تو کبھی واپس نہیں آتی اے بیٹی یاد رکھنا زندگی میں کوئی کام کرنا تو اپنے ماں باپ سے مشورہ لے کر کرنا یہ ام الممنین حضرت عائشہ صدیقہ کی سنت ہے اپنے ماں باپ سے مشورہ لے کر کرنا اے میری قوم کی شہزادی اب وہ بچے اور بچیاں جب یہاں سے پڑھ کر نرسری علکے جیو کے جی پڑھ لیں گے یہی سے قرآن پڑھ کر یہی سے کچھ کچھ شریعت کی تعلیمات لے کر جب وہ اسکول میں پڑھنے کے لیے جائیں گے جوانی کی دہلیس پر قدم رکھیں گے قوم کا کوئی آوارہ لڑکا ہماری بیٹیوں سے کہے گا یہ تم کیا ہے جب پہن کر کے آتی ہو تو وہ کہے گی تجھے پتا نہیں ہے میں اسکول میں پڑھنے بعد میں آئی ہوں اور اسلام کی شکچہ کو میں نے پہلے حاصل کیا ہے تجھے پتا نہیں ہے یاد رکھنا حیاء ایک ایمان والی عورت کا حصہ ہے حیاء ایمان کا حصہ ہے اس لیے ایک ایمان والی عورت کبھی حیاء کو نہیں چھوڑ سکتی ہے کالیج کا کوئی آوارہ لڑکا اس کی کلائی کو تھامے گا کہے گی ذرا تھر جا میری کلائی پکڑنا چاہتا ہے رک جا جس باپ نے کلم پکڑایا ہے ذرا اس باپ سے پوچھ لینے دے جس باپ نے کتابیں دی ہیں ذرا اس باپ سے پوچھ لینے دے کہے گا تیری میری دوستی میں باپ کی کیا ضرورت کہا پگلے حد ام الممینین حضرت عائشہ صدیقہ جو مذہب اسلام کی سب سے بڑی محدثہ گزری ہیں سب سے بڑی عالمہ گزری ہیں سب سے بڑی مفتیہ گزری ہیں ان کا معمول یہ تھا آقا فرماتے عائشہ مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو تو عرض کرتی آقا جی عزازت دیجئے میں اپنے بابا حضرت ابو بکر سے پوچھ کر کے آ رہی ہوں اس لیے یاد رکھنا تیری پاتے ایک کرو رہو لیکن جب میں اپنے باپ سے نہیں پوچھ لوں گی تیرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتی اب صاحب او لڑکی کہے گی تجھے پتا بھی ہے میں مسلمان ہوں پچپن میں میں نے پڑھا تھا بے غیر نکاح کے ایک لڑکی کسی لڑکے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتی ہے بے غیر نکاح کے کسی کا تحفہ کو بل نہیں کر سکتی ہے بے غیر نکاح کے کسی کے افیر میں نہیں دے سکتی ہے بے غیر نکاح کے کسی کے کسی سے کلام صاحب بھگیگ نکاح کے کسی اجنبی سے کلام نہیں کر سکتی ہے اس لیے تو مجھ سے ہٹ جا مجھ سے بات کرنے کے لیے میرا بھائی ہے میرا محرم ہے یاد رکھنا میرے لیے باپ دادا ہے قسم خدا کی اسلام کی شہزادیوں یہ ساری باتیں تو تب ہی ہوں گی جب آپ کی بیٹی ان مداری سے اسلامیہ میں اپنے بچپن کو کم سے کم گزاری ہوگی اب جب باپ کے پاس جائے گی کیا کوئی باپ چاہے گا اس کی بیٹی آوارہ ہو جائے کیا کوئی باپ ماں چاہے گی اس کی بیٹی آوارہ ہو جائے میری قوم کی شہزادیوں یاد رکھنا جو بیٹیاں ماں باپ کی عزت کا خیال کیے بے گئر گھر جھوڑ کر بھاگ جاتی ہیں یاد رکھنا ان کی عزت سسرال میں بھی نہیں ہوتی سسرال والے بھی اسے ٹھکڑا دیتے ہیں اگر تیرا او لڑکا جو زندگی میں تجھے تاج محل دکھلا رہا تھا کیا کرتا ہے جب لے کر بھاگ گیا جب طبیعت بھر گئی تو جیسے چائے کی پیالی کو پینے والا پی کر پھیک دیتا ہے ویسے ہی لاکر یہ ظالم بھی اسٹیسن پہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اب پوچھئے اس لڑکی کا عالم کیا ہوتا ہے نہ میکہ والے اس لیے نہیں اپناتے کہ بیٹی نے باپ کی عزت نہیں رکھی اب باپ کی سمو سے اسے گھر لائے گا سسرال جاؤ گی تو اس لڑکے کے گھر والے تجھے نہیں اپنائیں گے اس لیے کہ لڑکا تجھے چھوڑ کر کے بھاگ چکا ہے اب نہ تو ادھر کے لائک رہ جائے گی نہ ادھر کے لائک رہ جائے گی لیکن اسلام کی شہزادیوں یہ جوانی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے یہ حسن و جمال ہمیشہ کے لیے نہیں ہے یہ عیش و عصرہ چند روزہ ہے یہ جوانی ڈھل جائے گی حسن و جمال ختم ہو جائے گا براہ مجمعہ کھڑے ہوئے ہیں نارے تقیر نارے رسالت حضور صراج عظمت جانو شیر حضور سرکار سلزاہی نارے تقیر نارے رسالت ایکو شہدائے رسول عربی آئے ہیں پاٹنے روشنی عشق نبی آئے ہیں جن کے آنے سے پر جاتا ہے ممبر گوکار مرے نور پر اس وقت وہی آئے ہیں ماشاءاللہ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں پیرے طریقت رہبرے راہ شریعت گلے گلزارے تیغیت خانقہ تیغیہ سلکاہی شریف کے سجادہ نشین حضرت علامہ مولانا الشاہ محمد علی صاحب قبلہ تیغی تو ماشاءاللہ اب سنیئے بس میرا دو پیغام ہے اسے غور سے سن کر کے جانا ہے یاد رکھیے گا میں یہ ارز کر رہا تھا اب قوم کی او بیٹیاں کان کھل کر